ایک طرف ویکسین کو لے کر گاؤں کے لوگوں میں بھرم اور در ہے تو وہیں دوسری جانے ویکسین کو لے کر ایک اور پریشانی ملک کے سامنے ہیں اور یہ پریشانی ہے قیمت کو لے کر ملک میں فیلحال دو ویکسین بڑے پیمانے پر دی جا رہی ہے لیکن ملک بھر میں ان کی درجن بھر سے زیادہ قیمت ہوگی انہاکہ سرکاری سینٹرز میں تو مفت میں یہ ویکسین دستیاب ہیں لیکن ویکسین پرائیویٹ اسپیتالوں میں پیسے دیکھ کر لینے پڑ رہی ہے جتنا بڑا ہسپیٹل ویکسین کے اتنی زیادہ قیمت ہے لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ ایک ملک ایک قیمت کا جو فارولا ٹیکس پر موبائل کال پر لگتا ہے وہ ویکسین پر کیوں نافذ نہیں ہوتا آپ کے شہر میں اس ویکسین کی قیمت کتنی ہے کیا آپ کو صحیح صحیح ریٹ معلوم ہے اگر آپ کووین پر سلوٹ بک کرنے کے لیے جائیں گے تو پرائیویٹ اسپیتالوں میں کووی شیلڈ کی ایک ڈوز کی قیمت کہیں آٹھ سو روپے دکھے گی تو کہیں اسی کووی شیلڈ کی ایک ڈوز ساڑھے آٹھ سو روپے دکھے گی تو کہیں اس کی قیمت ایک ہزار روپے بھی ہوگی میرے سکس وفٹی پرائیس تھا ویکسین کا اور ادھر دن سا سروس وغیر کی جو بات تھی آئے فارم دیسنٹ داراصل پرائیویٹ اسپیتالوں نے ویکسینیشن کو پریشانی میں موقع بنا لیا ہے سروس دینے کے نام پر پرائیویٹ اسپیتال اب آم آدمی کے جیب کاٹنے پر تولے ہیں سرکاری مراکس پر ویکسینیشن کے لیے سلوٹ نہیں ملتا اور پرائیویٹ مراکس پر آسانی سے سلوٹ مل جاتے ہیں مجبوری ہے لیکن ویکسین تو ضروری ہے اسی لیے لوگ پرائیویٹ اسپیتال میں خرچ کر ویکسین لگوا رہے ہیں ڈلی کے دھرمشلہ اسپیتال میں کووی شیلڈ کے ایک ڈوز کی قیمت ساڑھے چھ سو روپے ڈلی کے ہی فورٹیس اسپیتال میں کووی شیلڈ کے ایک ڈوز کی قیمت ساڑھے آٹھ سو روپے ہے نوڈا کے میکس سینٹر میں اسی کووی شیلڈ کی قیمت ایک ہزار ایک سو روپے ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ویکسین تو ایک ہی ہے پھر قیمت الگ الگ کیوں اس کا جواب ہے اسپیتالوں کی منمانی کووی شیلڈ بنانے والی سیرم انسٹیوٹ پرائیویٹ اسپیتالوں کو ایک خوراک چھ سو روپے میں دے رہا ہے اور اس پر پانچ فیصد جی ایسٹی بھی لگتا ہے اس حساب سے قیمت ہوتی ہے چھے سو تیس روپے لیکن اب اس قیمت میں کوئی اسپیتال بیس روپے سرویس کے نام پر لے رہا ہے تو کوئی اس میں ساڑھے چار سو روپے تک وصول کر رہا ہے آج کل کار سے آ کر ویکسین لگوانے کا دور چل رہا ہے کچھ اسپیتال تو اس کے لیے بھی ایکسٹرا چارج وصول رہے ہیں ڈلی کے مولچند اسپیتال کے سنٹر پر جا کر کو ویکسین لگوانے گے تو ایک ہزار چار سو پچاس روپے دینے ہوں گے اور کار میں بیٹھے بیٹھے ویکسین لگوانے گے تو ایک ڈوز کے لیے ایک ہزار آٹھ سو روپے دینے ہوں گے ویکسین کے الگ الگ تیمت پر اب سیاست بھی ہونے لگی ہے بی جے پی اور اکالی دل نے پنجاب میں کو ویکسین بیچ کر منافع کمانے کا الزام پنجاب کی کیپٹن سرکار پر آئید کیا ہے الزام ہے کہ پنجاب سرکار نے چار سو روپے میں کو ویکسین خریدی اور پرائیویٹ اسپتالوں کو ایک ہزار ساٹھ روپے میں بیچ دی جیڑی ویکسین پنجاب سرکار خرید رہی ہے وہ چار سو روپے دینے خرید رہی ہے چار سو روپے دینے ایک ڈوز ایک انجیکشن ایک ڈوز پر لانی رہی چار سو روپے دینے یا لونہ چاہیی دا سی موقت پنجاب سرکار چار سو روپے دینے خرید کے پرائیویٹ ہوسٹالوں دے رہی ہے ہزار پیے دینے ایک ہزار سبی ایک ہزار ساٹھ ویکسین بیچنے کو لے کر جب پنجاب سرکار پھرز گئی تو اس نے پرائیویٹ اسپتال کو ویکسین دینے کا فیصلہ ہی واپس لے لیا اب پنجاب کی پرائیویٹ اسپتالوں کو ویکسین کی بچی ہوئی ڈوز واپس کرنی ہوں گی ملک کو کورونا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن تیز کرنے کی ضرورت ہے لیکن ویکسینیشن تیز ہونے کی بجائے قیمتوں کو لے کر کنفیوزن بنا ہوا ہے سوال تو یہی ہے کہ کیا ویکسین پر ایک ملک ایک قیمت کا فارمولا نافذ نہیں ہو سکتا دلی سے وارن بھسین کے ساتھ پیوری رپورٹ زی میڈیا